بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت سابق صدر پرویز مشرف ہسپتال میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت جو اہم معاملات تھے ان میں انہیں بریڈی کارڈیا تھا یعنی چھپن ان کی پلس چل رہی تھی پلس ان کی کم تھی اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ریپورٹ میں بلڈ پریشر دکھایا گیا ہے وہ تو بالکل نارمل دکھایا گیا ہے ایک سو بیس بائی ایٹی یعنی ون ٹونٹی بائی ایٹی جو کہ ایک نارمل انسان کا بلڈ پریشر ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس میڈیکل ریپورٹ میں یہ ض کہا گیا ہے کہ کالیسٹرول میں تھوڑی سی زیادتی تھی لہٰذا اس میں جو ریکمینڈیشن دی گئی ہیں وہ اس میں میڈیکل ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ انجیو گرافی ہونی ہوگی کیونکہ اس سے پتا چلے گا کہ مزید کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرانی بیماریاں تھیں اور جو وہ دواء استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے لیکن آج جو خصوصی عدالت میں غداری کیس سے متعلق جو مقدمے کی سماعت ہوئی ہے اس سماعت کے د دوران جو پرویز مشرف کے وکیل ہیں انور منصور انہیں دلائل دیتے ہوئے خصوصی عدالت کہا ہے کہ خصوصی عدالت قانون کے تحت تشکیل دی گئی اسے آئینی عدالت کا درجہ حاصل نہیں اور اس کے اختیارات بھی محدود ہیں آرٹیکل چھے اور دو ہزار چار دو سو چار یا ان کے تحت بنائے گئے قوانین میں دوران سماعت گرفتاری کی کوئی شق نہیں ہے اب جو آج سماعت ہوئی ہے وہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم باتیں سام اس میں اب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا سابق صدر پرویز مشرف کو باہر جانے دیا جائے گا ان کی زمانت ہوگی کیونکہ آج حکومت کے جو ترجمان ہیں پرویز رشید صاحب انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے یہ عدالتوں کا اختیار ہے کہ وہ انہیں جانے دیتے ہیں یا نہیں تو یہ اہم سوال ہے کہ یہ کس کا اختیار ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا کوئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونک کہ اگر وہ بیمار ہیں تو سب دعا کرتے ہیں بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن معاملات اور جن مخصوص حالات کے دوران ان کی صحت کو تکلیف ہوئی ہے وہ کیا حالات ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں وہ حالات بدلتے ہیں یا نہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک نئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے اینارو 3 ہونے جا رہا ہے اور سابق صدر پرویز مشرف کو جانے دیا جائے گا حکومت کی جانب سے تو ان تمام عاملات پر ہم آج اب بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل جناب رانا اجاز صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں لہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما خزمہ کاردار صاحبہ آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں ہمیں پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری بھی جوائن کریں گے اور مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر رمیش کمار بھی ہمیں جوائن کریں گے لیکن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے رانا اجاز صاحب آپ نے کورٹ کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں دالت کے حوالے سے سوالات اٹھائیں ہیں کیا ہیں وہ نمبر ون یہ ہے کہ دی کوٹ is not properly constituted the law on this subject is کہ جی prime minister and cabinet should decide and they should prepare a summary کہ جی ہم ان کا trial کرنا چاہتے ہیں and that summary should go to the president and then a notification can be issued by the president chief justice is a nobody to be consulted یہ باعث ہے اس کا کہ جی chief justice کے consultation کے بعد ہم بنا رہے ہیں یا انہوں نے ججوں کے نام مگوئے ہیں نمبر دو یہ ہے کہ پہلے تین ہائی کورٹسی اس لئے تین ججوں کا مقصد تھا کہ تینوں سے بلایا جائے اب پانچ ہائی کورٹس ہیں ہم کہتے ہیں یہ properly constituted کورٹ نہیں کہ اس میں پانچ جج بیٹھتے نمبر تھری یہ ہے کہ یہ بعض جج سے پرسنل رمدے صاحب ہمارے چیف جس رہے ہیں سینئر جج جو انہوں نے بحال کیا چیف جسس کو اور دو سو نو کو ریڈینڈنٹ قرار دے دیا کہ وہ اس کو ختم ہی کر دیا گیا اور ان کی بحالی جو تھی اس کی عبض یاور علی کو جج بنایا گیا ورنہ وہ بچارہ اسائل نہیں تھا اس کی چیف جسل اور آئی کورٹ نے ریکمینڈیشن نہیں کی جوڈیشن کمیٹی نے نہیں کی لیکن اوٹو دی وے چیف جسل پاکستان افتخار نے ان کو جائج بنا دیا اب رمدے صاحب کا وہ بردر انلہ ہے رمدے صاحب کی فیملی اٹیشت وید نواز شریف ایک بھائی رمدے صاحب کا اصد و رحمان اہمینہ اس وقت پہلے بھی رہا ہے وہ چیف پارلیمانی ویپی بھی مسلم لیگ کر رہا ہے چوزی فاروق مرہوم اٹورنی جنرل تھے وہ بھی نواز حکومت کے اٹورنی جنرل تھے اور ان کا بیٹا ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا اس کی عمر کم تھی رضا فاروق پھر اب رمدے صاحب کا بیٹے کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنایا گیا جس کی عمر کم ہے اور وہ ہائی کوٹ میں اس کا مقدمہ چیلنج ہوا لیکن یہ اتنا انٹرسٹ ہے نواز شریف کا اور ان کا آپس میں کہ ان کا اس قدر وہ خیال لکھ رہے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس ہے ہائی ٹریزن کا جو کانسٹیٹویشن ہے اس کے مطابق ہائی ٹریزن جو ہے اس میں ہیلڈ این ابینس اوریجنل کانسٹیٹویشن میں نہیں ہے جرم میں یہ ترمیم ہوئی ہے اٹھاروی ترمیم میں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہیلڈ این ابینس بھی جرم ہے وہ دو ہزار دس میں اپریل دو ہزار دس دس میں پیدا ہوا ہے بنایا گیا ہے ہیلڈ این ابینس کا جرم پروسپیکٹیو افیکٹ سے تو ہو سکتا ہے ریٹروسپیکٹیو سے نہیں ہو سکتا دو ہزار دس کا قانون دو ہزار ساتھ میں بھی جرم بن جائے تو یہ بھی غلط ہے اور پھر یہ ہے کہ جو ہے ڈیکلیریشن آف ایمرجنسی ہے وہ پریزیڈن نے اپنے تقریر میں اور اس کی ورڈنگ اور ریکارڈنگ ہر موجود ہے کہ آئی کنسلٹیڈ می کیبنیٹ آئی کنسلٹیڈ اس ایس ایس ایمری وز پرپیرڈ بائی دی پرائیم سٹر آئی کنسلٹیڈ کور کمانڈر اور کمانڈر اور ایوری باڈی ان می کیبنیٹ اور دن آئی ڈیکلیر ایمرجنسی ٹھیک تو اس میں ایک بندے کو ٹارگٹ کیسے کر سکتی ہو چلیں ایک اپنے یہ اہم سوال اٹھائے مذہرہ عزمہ کردار صاحبہ کبھی موقف لینے عزمہ کردار صاحبہ آپ کے قائد نے عمران خان صاحب نے کل میری پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ایک نیا این ارو ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا تشویش ہے اور یہ کس بنیاد پہ ہے تشویش جعوید بہت شکریہ آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے کل آپ ہی کے پروگرام میں این ارو تھری کی بات کی ہی ہٹ تنیل آن دے ہیڈ میرے خیال میں جو یہ ہیلڈ ان ابینس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز ہیلڈ ان ابینس ہمارے ملک میں ہے وہ ہماری کانسٹیوشن ہے وہ کاغذ کا پرزہ ہے جس کو جو دل میں آتا ہے حکمران اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور ڈسکارڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ موقع تھا جس میں نواز شریف صاحب جو تھے ان کو بیل آؤٹ کر کے تو وہ سعودی عرب لے جایا گیا اور اس میں کون کی پلیس تھے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہیں مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں پھر این ارو ٹو آیا جس میں بینظیر صاحبہ کو واپس لایا گیا اس میں مشرف صاحب نے کی رول پلے کیا اور اب جب مشرف صاحب جنہوں نے نو سال حکمرانی کی ایک عامریت کا دور دورہ تھا ان کو جب اکاؤنٹیبلیٹی کا اس قوم نے کوئی سوال اٹھایا تو اب این ارو ٹری ہمارے ساتھ آ گیا ہے اور جو ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی وہ تو ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ بس آج نہیں تو کل یہ معاملہ جو ہے وہ رفا دفا ہو جائے گا وہ بھی بایر چلے جائیں گے اور قصہ ختم اچھا شازیہ عمری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون پر شازیہ صاحبہ آپ کو بھی خوشحام دید کیا ہے مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر رمیش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کو بھی خوشحام دید کہتے ہیں شازیہ عمری صاحبہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے اور سابق صدر پرویز مشرف صاحب اب باہر چلے جائیں گے دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ تو بہت کچھ بتاتی ہے پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی نے عوام کے حق میں نعرہ لگایا تو اس کو ہانسی بھی ملی اسے جلا وطنی بھی ملی اسے طویل عرصے کی جیل بھی کاٹنی پڑی اور شدت آمیز تشدد آمیز روئیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا پاکستان کی تاریخ سیاسی کارکن کے حوالے سے تو ہمارے لیے بہت تلخ ہے اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کسی کے ساتھ این ار او کا جو کہ پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے تو میں اس بات پر بھی چاہوں گی کہ جاوید صاحب یہ بات ہو جائے کہ پاکستان میں جب جب آمیر آیا ہے وہ اسی بنیاد پر آیا ہے کہ سیاستدان کرپ ہے سیاستدانوں نے غلط کیا ہے اور لہٰذا اس کے حوالے سے کیسز تیار کیے جاتے ہیں کیسز نہیں ہوتے تو بنائے جاتے ہیں لیکن ان کی جو اکاؤنٹی بلٹی ہے انہوں نے اپنی تنخواہ سے کس طریقے سے لنڈن میں فلائٹ خریدے یا مختلف اکاؤنٹس کھولے اس کی تو کوئی اکاؤنٹی بلٹی کی ہی نہیں جاتی بلکہ مجھے افسوس ہے کہ مختلف حلقوں میں اس پر تجزیے بھی اس جوش و جذبے سے نہیں ہوتے جو سیاستدانوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں اکاؤنٹی بلٹی ہو سب کی ہو لیکن جو جھوٹے کیسز صرف سیاستدانوں کو برا سپس کرنے میں کرپ ثابت کرنے میں سیاست کو یہاں سے ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کیسز کو کون بناتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کا انٹینٹ کیا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے اور جہاں سے آج کیس کے لیے دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ایسا شخص یوں تو ماضی میں بھی آمیروں نے یہ وائلیشن کی ہیں آئین کو ایک آمیر نے تو کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے میں اس سے نہیں مانتا یہ ہے کیا چیز اور اس کے بعد کی گئی غلطیوں کا لوگوں نے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اس آمیر کا ساتھ دیا پھر اس آمیر کا بھی ساتھ دیا ہے ریفرینڈم ہو یا اور معاملات ہو کہیں لوگوں نے ساتھ دیا ہے آج کوئی اور موقع اختیار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اچھی بات ہے دیر آئے درست آئے لیکن اگر درست آئے ہیں تو مکمل اصلاح کی ضرورت ہے اور وہ مکمل اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ایک ایسے شخص نے جس نے آپ کے آئین کا احترام نہیں کیا اس ڈاکیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھا اس کی وائلیشن کی خواہ وہ وائلیشن ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو اس کے آفس سے ہٹانے کی ہو یا امرجنسی کی ہو دونوں وائلیشنز ہماری نظر میں بہت سنگین ہیں لہذا ہم یہ کہتے ہیں 12 اکتوبر 1999 سے جنرل مشرف کا احتساب ہونا چاہیے اور اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جنرل مشرف کا میں احتلاف ہے اس لیے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو آئین وائلیشن کرتا ہے اس کو احتساب ہونا چاہیے اچھا شاہدی مریض صاحبہ ایک بریک کا وقت ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں بریک گفتگو کو آگے بڑھائیں گے امران خان نے کیوں یہ کہا یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے بریک کے بعد پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر رمیش صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو وہ سنوا دوں جو کل امران خان صاحب نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک نئی مفائمت ہونے جاری ہے کیا کہا تھا ذرا یہ سننے پہلے جنرل مشرف نے این آر او وان دیا نواز شریف کو سارے کیسز ختم کر دیا باہر وہی باہر سے ہی سعودی وہی تھی رفیق حریری کے سادر حریری یہاں ہیں انہوں نے نگوشیٹ کیا پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے کنویکشن کیا ہوئے یا تو وہ کنویکشن غلط تھی اور جس طرح کروائی گئی وہ غلط بھی تھی لیکن سارے کرپشن کے کیسز سارے وہ بھی بند کر دیا این آر او وان دے کے ان کو باہر بھیج دیا پھر آسل درداری کو جیل میں رکھا ان کو پھر کسی ڈیل کے تحت باہر بھیجا پھر این آر او دے کے واپس پلوایا این آر او ٹو ہو گیا اب اب یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ این آر او ٹری ہے کہ یہ ملک سے مزاق ہو رہا ہے جی ڈاکٹر رمیش صاحب یہ ٹرائل ہوگا یا پھر مزاق ہوگا یہ آپ نے سنا یقیناً میرے خیال میں یہ تین نومبر دوہزار سات کی بات ہے پانچ سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی اور کنوں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی بندے نے اس کو گدار کہنے کی گداری کا مقدمہ درج کرنے کا کسی نے سوچا نہیں تھا یہ پی اے میں لین کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے آتے ہی پہلے آرٹیکل سکس کا کہا کہ نہیں آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے پہلے پہلے اسٹیپ یہ لیا سلسس کے حوالے سے وہ سپریم کورڈ میں گئے یہ خصوصی عدالت بنی خصوصی عدالت کا جو طریقے کار تھا وہ بھی آپ نے نیٹ اور کلین دیکھا اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنا اکرم شیخ صاحب کو اپنا پروسٹر کیا کہ یہ ہماری طرف سے کیس لڑیں گے اگر اکرم شیخ کہیں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کمی اگر اس کے اس کے لہجے میں کہیں پہ کمی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں آج پہلی مرتبہ ہسٹری میں باقی ایسے الزام لگانا آج تو پی ٹی آئی کو چاہے پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی والوں کو شازیہ میری بہن ہے شازیہ کو یہ کہنا چاہیے کہ بالکل یہ جو پولیٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں اس فرے سے یہ پہلی مرتبہ یہ جو کیس چل رہا ہے اور ہم نہیں کر سکے ہیں مگر ہم پی ایم ایل کی گورنمنٹ اگر یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کرتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ ہاں اگر جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر وہ ہمارے اوپر الزام لگائیں یا پی ٹی آئی والوں نے پہلے اگر پانچ سال اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے آج پی ایم ایل این کی یہ جو اسٹیٹ دیکھے کہ اس قسم کا ایکس چیف آواروی سٹاف جس کے خلاف تین نومبر کے اوپر آرٹیکل سکس کے لیے آج ہر میڈیا کے اوپر یہ بیعث چل رہا ہے کہ بھئی غداری کا مقدمہ چل رہا ہے اور یہ کرنا بڑی بات ہے ہم اینارو تھری کی بات کرتے ہیں کہ اینارو تھری آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب میں اپنی قیادت کو جانتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی کوئی چیز کریں جس کے اوپر ان کو خود کو جو ایسے محسوس ہو کہ بھئی میں نے یہ غلط کام کچھ نہیں کریں گے کوٹ کیا کرتی ہیں وہ کوٹوں کا ڈیسیشن ہوگا ہمیں سیاستدان کو کیا کرنا چاہیے ہماری نظر میں اگر وہ آئین توڑا ہے ہماری نظر میں اگر اسیمبلی میں وہ ڈسکس ہوا اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونی چاہیے تو وہ اسے کبھی بیک نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے چلیں رانہ صاحب یہ میڈیکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کہنا لگائیں رانہ صاحب یہ رپورٹ تو آ گئی ہے اور اس میں کہیں یہ ذکر تو خیر ہے نہیں کہ انہیں باہر جانا ہے نہیں جانا لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید انہیں بیرون ملک منتقل کیا جائے تو آپ اس کے لئے پھر کیا کر رہے ہیں یہ میں سمجھ داؤں گا جو ہماری جنرل مشرف صاحب سے باتیں ہوتی رہی ہیں میٹنگز ہوتی رہی ہیں نمبر اف ٹائم یہ بیماری کا تو اس وقت مسئلہ نہیں تھا یہ بیماری کا تو اس وقت مسئلہ نہیں تھا وہ سمجھ داؤں گا جی میں ادم سنگھ کی طرح چوم کر پھانسی چڑھ جو گرہ مجھے سزا دیتے ہیں بھگت سنگھ کی طرح یہ بنجاب کے جاتھ لوگ انہوں سے پھانسی چڑھ گئے مولانا مدودی کو سزا ہے موت ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں معافی مانگ ہوں نے کہا جی نہیں میں مجھے فانسی لگاؤ تو ہی وانٹی ٹو کریٹ ہیسٹری ہی وانٹی ٹو لیو ہیر ایڈ ڈائی ہیر ایسی بات میری جسٹس کارنیلی سے بھی آخری دنوں میں ہوئی اس کے وہ ہی بیڈ کنڈیشن لائنگ فلیٹیز ہوتل تو پہلے بی بی فوت ہوگی پھر اکیلے تھے تو میں نے دیکھا اور ملنگ جائے ایکٹویسٹ ہون کی وجہ سے تو ان کو میں نے کہا کہ سر آپ کہ ایک بیٹا امریکہ میں ہے ایک لنڈن میں ہے تو آپ کو وہ لینے آئے ہے تو کیوں نہیں جاتے انہوں نے فرمایا کہ جس ملک نے مجھے چیف جسٹس جیسا منصف دیا ہے تو وہ ملک چھوڑ کر نہیں مجھانا چاہتا میں آئی وانٹ ٹو بی بریڈ ہیر تو یہ ہے درستی سے محبت جنرل صاحب انہیں تو یہ فیصلہ کیا ہوا اب حالات واقعات کدھر جاتے ہیں ان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے کہ جی مجھے ٹیٹمنٹ کے لیے بات بیجا جائے اور یہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں کیا مسلم لیگ نون کے وزراء نے جنرل مشرف کی آتوں حالف نہیں اٹھایا حالف اٹھایا وہ غدار تھا تو کیوں حالف انہوں نے لیا ہے ان کے وزیر شامل رہے پھر تارٹ صاحب جو اس وقت صدر تھے جب یہ مارشلہ یہ سوکارڈ آیا تو انہوں نے کیوں نہیں اصیفہ دیا اور تارٹ صاحب وہی شخصیت ہیں اور پیچھے نواز شریف اور شباز شریف وہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا اور سجاد علی شاہ کو بگایا اور عدالتوں کو نسا دیا اور تشدد کیا گیا یہ کوئی تاریخ میں مثال ہے اور تو یہ اب وہ کنسیٹوشن اور رول آف لا اور اس کے لیڈر بنے پھرتے ہیں یہ یہ شیمٹ یہ ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھ لوں ڈاکٹر مکش صاحب آپ کے وزراء نے تو حلف بھی لیا صحابق صدر پرویز مشرف صاحب سے سوال تو بڑا ہے میں نہ یہ دیکھیں ایک ایک چیئر کے اوپر اس فقت اگر بیچے تھے اور پیپلز پارٹی کی گورمنٹ تھی میں پیپلز پارٹی گورمنٹ تھی ہم اگر اس کا پارٹ بنے ہم اس کا بالکل پارٹ بنے تھے تھوڑے عرصے کے لیے اور جب اس ٹائم پہ جو پرائیم نسٹر تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اگر انہوں نے ایسیپٹ کیا تو لازمی ایک قانونی چیئر کے اوپر اس وقت تو بیٹھے تھے نا اس وقت بیٹھے تھے تو ہم نے بالکل آپ نے جو ہے وہ جو اس وقت کے حالات تھے اس کو تسلیم کیا شازیہ مری صاحبہ یہی نکتہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کے ظاہر ہے آپ کے وزیراعظم نے بھی اور آپ کے وزراء نے بھی سابق صدر پرویز مشرف صاحب سے تو حلف تو لیا تھا جاوید مجھے ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ نواز لیگ کی ریپریزنٹیو بار بار اپنی وضاحت یا اپنا موقف پیش کرنے کے بجائے پہلا جملہ پیپلز پارٹی کے ہی نام کر دیتے ہیں میرا خیال ہے اب یہ جو فوبیا ہے جو فیر ہے پیپلز پارٹی کوئی ایسی لوگ ہی نہیں ہے جو بتا سکے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کمٹمنٹ کی تھی عوام سے الیکشن کے دوران انہوں نے یہ خود فرمایا تھا کہ وہ اتصاب کریں گے بلکہ بارہ اکتوبر کا ذکر کیا تھا میں اپنے بھائی کو یہ بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی پر تمام الزامات لگا دینے سے آپ اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتے اور حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ آرٹیکل سکس میں ایک کیس اوپن ہونے کے بعد آپ اس میں کوئی گنجائش دوسری پیدا کریں یہ ان کو ایک تو انفرمیشن نہیں ہے دو ہزار نو میں یہ تمام عدالت میں کاروائی شروع ہوئی ہے چیزن کے حوالے سے دو ہزار نو کی کاروائی کو یہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ گیارہ مئی دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد نواز لیگ نے شروع کی ہے ایک تو ال انفرم ریپریزنٹیشن ہے اس کے بعد ان کے اندر پیشن بھی نہیں نظر آرہا وہ تمام کمیٹمنٹ کے حوالے سے جو ان کی لیڈرشپ نے کی ہے کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کی اپنی کمیٹمنٹ کمزور ہو گئی ہے چلیں ڈاک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن ایک بڑی بریک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ڈاک صاحب ایک طرف مجھے جانا ہے پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف عزمہ کاردار صاحبہ کی جانب بھی مجھے جانا ہے لیکن بریک کے بعد میں آپ کو ایک انتہائی اہم خبر دوں گا کہ جب سابق صدر جنرل ٹائٹ پرویز مشرف پاکستان آ رہے تھے تو اس سے دو روز قبل ان کی آمد سے دو روز قبل کیا کچھ ہوا تھا اور جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس دوران کس کی کس سے ملاقات ہو رہی تھی یہ میں آپ کو خبر دوں گا ایک بریک کے بعد پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے وہ خبر جو میں آپ کو بریک سے پہلے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب سابق صدر پرویز مشرف پاکستان کے لیے پرواز کر رہے تھے دبائی سے تو اس سے دو روز قبل وہ عمرے پہ چلے گئے تھے سعودی عرب گئے تھے اور اس وقت شاید یہ خبریں آ رہی تھی کہ اہم سعودی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن این اس وقت جب وہ دبائی میں تھے اور اس کے اگلے روز وہ پاکستان کے لیے سفر کرنے والے تھے تو ان دنوں میں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اردن کے اہم ترین دورے پر تھے اطلاعات یہ بھی آئی تھی کہ چونکہ اس وقت اردن کی جو حکومت تھی اسے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ بڑا دوستانہ محول تھا ان کا اور بڑا دوست تصور کیا جاتا تھا تو اس وقت یہ اطلاعات تھی کہ شاید کوئی ایسی ایک کنڈسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے کہ جس میں سابق صدر پرویز مشرف پاکستان آئیں گے اور وہ پاکستان میں رہیں گے لیکن کچھ ایک دوسرے سے زمانتیں لی جائیں گی تو یہ وہ ایک چھوٹی سی خبر دی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا عزمہ کاردار صاحبہ اب ظاہر ہے اب صورتحال ذرا مختلف ہے پہلے تو عدالت کا معاملہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی صحت کا معاملہ بھی ہے رپورٹ بھی آگئی ہے جس میں شاید اس رپورٹ میں یہ راستہ بھی نکل رہا ہے کہ شاید سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے علاج کے لیے تو اگر حکومت نے تو کہہ دیا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے عدالتوں کا اختیار ہے اگر عدالت اجازت دیتی ہے پھر تو آپ کی جماعت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا جعوید پہلے تو یہ اردن والی جو آپ نے بات کی ہے ہماری جو ابھی اطلاع ہمیں ملی ہے کہ ان کے جو امیر ہیں وہ سب سے زیادہ کاوش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مشرف صاحب کو کسی طریقے سے بیل آؤٹ کر لیں اس پرابلم سے بات صحت قیہت کی نہیں ہے میرے خیال میں وہ جو نو بیماریاں مشرف صاحب کو دکھائیں ان میں سے کم سے کم پانچ ہے تو مجھے بھی ہوں گی ظاہرہ ستر سال کی عمر جب ہو جاتی ہے انسان کو کوئی نو کوئی پرابلمز تو پیش آ جاتی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رول آف لاؤ کو کب فالو کریں گے ہماری جو ٹریجیڈی پاکستان کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ایوب خان کے زمانے بلکہ نائنٹین فیفٹی سک سے شروع ہو جاتی ہے ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے ایز ای ملک ہم کیوں نہیں بڑھ سکے ہمارے اردگرد کے ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ اس لیے کیونکہ جمہوریت کبھی بھی جو تھی وہ پروان نہیں چڑھ سکی پاکستان میں ہمیشہ ڈسرپٹ کی گئی اب جو مشرف صاحب کا جو یہ کیس چل رہا ہے میرے خیال میں اس کی ایک سیگنیبولک سیگنفیکنس ہے کہ ان پہ اگر فرد جرم آئیت کر دیا جاتا ہے اس کے بعد چاہے ان کو کوٹ مستثنہ بھی قرار دے دے اور وہ باہر بھی چلی جائے شہبہ مشرف نے وزیر داخلہ سے جو ریکویسٹ کیے لیٹر میں وہ یہی کیے کہ ہم ان کو باہر لے جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے آگے فیوچر میں پاکستان میں کسی کو اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ قائد کی ویجن کے خلاف جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سیول اور ملٹری بیوراکرسی کی جو رولز ہیں وہ کانسٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہیں کوئی ان کو اوور سٹیپ نہ کرے آگے ہمیں انشور کرنا چاہے کہ پاکستان میں کبھی ایسے نہ ہو کہ کوئی آمیر آئے اور اپنی مرضی سے جس کا دل کرے وہ اٹھا کے کانسٹیوشن کو ایک کاغذ کی ردی کا ٹوکری سمجھ کے پھینک دے اور نہ کسی سیاستدان کو یہ سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدان خود انوائٹ کرتے ہیں فوج کو کہ آئیے ان کو پاور چاہیے ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سب سے آسان طریقہ یہ کہ فوج کو بلا کے جو حکومت چل رہی ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں ہر ایک نے یہ اس جرم میں شریک ہیں وہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے جوڈیشری آپ کی فوج آپ کے سیاستدان آپ کی بیوراکرسی یہ ان سب پہ فرد جرم آنا چاہیے تاکہ آئندہ سے سبق حاصل ہو اور ہم بھی ایک فلاحی اسلامی جمہوری مملکت کی طرح ایک طریقے کے ساتھ قائد کی ویژن کے مطابق ہم آگے چل سکیں چھیک ہے ڈاکس صاحب یہ سعودی وزیر خارجہ اگرچہ کہ سعود الفیصل صاحب نے تو کہہ دی ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے پھر کچھ روز قبل متحدہ عرب امرات کے صدر کی ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب کے ساتھ یہ سارے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس سے ایک تقویت مل رہی ہے ان باتوں کو کہ یہ ایک مفاہمت ہونے جا رہی ہے میرے حساب سے ہمیشہ یہاں پہ ایسی سیاست ہوتی رہی ہے کہ بینرونی ملک کی انوالمنٹ عرب کنٹریز کی انوالمنٹ ہماری سیاست تندرونی سیاست میں بہت رہی ہے اس وجہ سے اگر کوئی بھی اس وقت کیونکہ اس وقت بہت یہ جو کیس پرویز مشرف صاحب کا چل رہا ہے وہ بہت ہائی لیویل پہ چل رہا ہے جو بھی ایک فارین سے اگر کوئی بندہ آتا ہے چاہے اردن سے چاہے سعودی سے تو یہاں پہ چاہے میڈیا چاہے ہمارے جو آپوزیشن پارٹیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہے جو ہو رہی ہے مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی قیادت سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں اور ہم میٹنگوں میں جاتے ہیں کسی قسم کی ہماری قیادت کبھی کوئی ڈیل نہیں کرے گی کوٹ کے اندر کیس چل رہا ہے میری بہن نے بھی شازیہ نے بھی کہا کہ بھئی یہ پرانا چل رہا تھا میں بلکل مجھے پتا ہے کہ دودہ نو سے چل رہا تھا مگر آرٹیکل سکس کی جو کاروائی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی انہوں نے آکے وہاں پر آرٹیکل سکس کی کاروائی کی پرانی گورنمنٹ میں نہیں کی میں کبھی سیاست کو میں عبادت سمجھتا ہوں میری عادت نہیں ہے کہ کسی کو میں کرٹی سائز کروں کہ پیپولز پارٹی نہیں کیا یا انہوں نے نہیں کیا سارے پولٹیکل پارٹیز جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو عوامی مینڈے لے کے آتی ہیں سب کی خواہش ہے کہ آرمی کا جو یہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے ان کا دروازہ بند ہونا چاہیے بات یہ تھی کہ کون سی حکومت ہے جو یہ پہل کرتی ہے اپنی حکومت کو دانگ لگا کے وہ کہے کہ نہیں یہ لگنی یہ بلکل ہونی چاہیے پابندی اور اس قسم کی سخت کاروائی ہو تو اس کے لیے آج جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ ایک سپورٹ کرنی چاہیے ان سلام کرنا چاہیے پی ایم ایل این کی قیادت کو کہ کم سے کم ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس نے یہ جریعت کی ہے کہ یہ اس قسم کا جو پاکستان کے اندر جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں انہوں نے آرٹیکل سشکی کاروائی چھیک ہے ایک اور اہم سوال جو میں اب اٹھانا جا رہا ہوں رانا اجاز صاحب وہ اہم سوال ہے کہ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ اس غداری کا مرتقب ایک شخص ہے یا پھر جو اور لوگ جنہوں نے اب کہنا شروع کر دی ہے کہ مشاورت ہوئی ہے وہ مشاورت ان کو بھی ذمہ دار قرار دینا ہے اور دوسرا قانون پھر کیا کہتا ہے کہ کیا ہوگا پھر بزارج یہ ہے کہ میں سبائی وزیر رہا ہوں تو میں نے سب سے پہلے دو تین مہینے پہلے یہ کہا ہے کہ جی مجھے بھی اگر میں ایویٹمیٹ میں آتا ہوں کلیبریٹرز میں آتا ہوں تو میرا ٹرائل کیا جائے ملزم بڑایا جائے اس کے بعد چوزی سیمان آگئے اور دیگر لوگ اب آرہے صورتحال بدل رہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مشرف کا خوشحالی کا دور تھا لائن آرڈر سیچوشن ٹھیک تھی پچاس ساٹھ روئے کا ڈالر تھا نہ گیس کی نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ نہیں تھی لوگ پیپلز اور ہیپی اب جو پشلی دو حکومتیں گزری ہیں اور آئندہ یہ جو آئی ہے موسلم لیگ اس نے تو پیپل پارٹی کو کہیں انہوں نے پانچ سال میں اتنا برا کام نہیں کیا ہوگا یا منگائی نہیں یہ انہوں نے چھ مینے میں کر دی ہے اور سارا پھر خاندانی اپنا ڈارسا گریلو ادھر پنجاب میں حمزہ شریف کی عادت نہیں ابرائی ہے یہ خاندانی وراست اور بادشاہ تمہارے ملک میں چلنے شروع ہو گئی ہے وہ ایکٹنگ از اچیف منسٹر یہ ہے کہ ساری فیملی کوئی بار سے بندانی لیا ہوا ہوتا ہوں نا تو چاہیے ہمیں بیسٹ برین جو ہیں وہ لے کر ملکی خدمت کرنی چاہیے تو وہ نہیں لیے اور دویسنا یہ ہے کہ یہ جو واقعات گزرے ہیں ایسٹ پاکستان فعل ہوا کسی کی کاؤنٹیبیلیٹی ہوئی کسی کو سزا ہوئی کوئی ٹرائل ہوا اس سے پہلے یو خان کے مارشلہ لگا یایہ خان کا لگا ایبتاباد کمیشن ہوا اور یہ سارے حالات واقعات کدھر گئے ہیں کیوں نہیں پوچھا پوچھا ہے تو فرام ڈے ون ہائی ٹیز این ایکٹ میں کہ جی تیس ہمار چونیسو چھپنجہ سے کیا جائے گا اتصاب تو وہ کریں وہاں سے یہ یہ کلہ آدمی کیسے کر سکتا ہے جی وہ ایمرجنسی بارہ اکتوبر جو بڑا واقعہ ہے حصل میں اس کو تو آپ چھوڑتے ہیں وہ وہاں تو کہتے ہیں ٹرائل کرو ان کا بارہ چلو بارہ اکتوبر سے کرو اس میں چیف جسٹس تین بار حلف لیا ہے چیف جسٹس نے ویلی ڈیٹ کیا چیز جسٹس جو موجودہ ہے اس نے تین سال دیئے ہیں زفر علی شاہ کیس جو تھا ہاں جی تو آپ وہ پاک صاحب اور ادھر بیٹھ گئے ہیں پھر آئی ٹو نٹ وانٹو سے وہ جو بشر لکمان کا تھا پچھلے دن انٹرویو دن ٹی وی پر اس میں تو اس نے ننگی گالیاں تک اور کرپشن اور میل پریکٹس کے بارے میں اتنا خوف نہ کیا کہ میں نہیں کر سکتا شاہزی عمری صاحبہ کیا ایک ہی شخص مرتقب ہے یا اس کے ساتھ جو اب کہنے بھی لگے ہیں چوئی شجاہت نے بھی کہا ہے کہ مشورہ کیا ہے ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے پھر اس میں تو معاملہ بہت دور تلق چلا جاتا ہے جعوید ایک تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع واضح طور پر ایک بار پھر آپ کی توسط سے بیان کر دوں کہ ہم نے یہ بالکل کہا ہے کہ بارہ اسٹوبر نائنٹی نائن جب ایک الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا اس وقت سے اعتصاب ہونا چاہیے اس میں جو ٹیکنکل ایشوز ہیں ان کو پارلمنٹ دیکھ سکتی ہے اسے ری وزٹ کیا جا سکتا ہے اور آخر آج جس طرح کی مجورٹی نواز شریف صاحب کی حکومت کو حاصل ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ کام مشکل ہے اور یہاں پر بڑی ابھی بھی لفاظی کی جاری تھی نواز لیگ کی جانب سے بھائی ان کو بتا دیں یا ڈھول پیتنے کے لئے نہیں بلائے جاتا ایکشنز will speak louder than your words آپ لفاظی چھوڑ دیں کام کریں بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں بحیثیت حکومت کیونکہ اس وقت تمام استعارات آپ کے پاس ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا تو بھائی کل کو اگر مشرف یہاں سے چلے گئے تو یہ پھر آپ ہی ہوں گے کیونکہ آج آپ جتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ہی ہوں گے یہ کام کیا اور رانہ صاحب میں صرف رانہ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پر کہوں گی آدھا سچ تو وہ بول گئے لیکن جو جو یہاں بادشاہت کی بات کی ہے کہ کون چیف منسٹر ہے اور تمام گھر کے جو بندے ہیں ان کو لگا دیا ہے کچن کیابنٹ واقعاً لگ رہی ہے لیکن یہ بات جو انہوں نے شروع کی تھی اور مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ ادھم سنگھ اور بھگت سنگھ اور جسٹس آلون ان کرنیلیس جیسی مثالیں انہوں نے ایک آمیر کے ساتھ جونی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ جونی پلیز اگر اس طرح کی بات آپ کرتے ہیں پھر جو تنکیر آپ ایک عوامی حکومت پر دیتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں سننے کو تیار ہوگا چھنا ایڈونٹ ٹھنگ وی شود ایون کمپیر ڈیز بگ نیم جیسے ڈکٹیٹر ویلیٹی ڈکٹیٹوشن مسنگ پرسن کا ایشو آج تک ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے ہمارے بلوچ لیڈران کی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں عوام کی جو فنڈیمنٹل رائٹس کچھ لے گئے ہیں کونسٹیٹوشن کی وائلیشن پہ آپ تو وکیل ہیں مجھ سے زیادہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کی پروٹیکشن کی اور بلکہ میری بھیل نے درست فرمایا یہ قصہ پرانا ہے ہے تو پورٹی سیون سے قائد اعظم محمد علی جنہ نے سنسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کا قیام کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ کتنی دہائیاں کتنے عرصہ لگ جائے گا ایک کونسٹیٹوشن کے بننے میں چاہے وہ محمد علی جنہ ہمارے قائد سے شروع ہو فاجہ نازم الدین ہو ملز غلام محمد ہو اسکندر مرزا ہو کب تک ہم نے انتظار کیا ایک کونسٹیٹوشن کے بننے میں تو پرانا ہے لیکن اگر ایک موقع مل رہا ہے اپنے آنے والے وقتوں کو صدارنے کا تو کیوں نہ کریں ٹھیک ہے ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ران اجاز صاحب آپ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مارشل لا کو آرٹیکل سکس کو نہ اسمبلی ویلیڈیٹ کر سکتی ہے نہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے اگر وہ کرتے ہیں تو بیٹرز میں آتے ہیں کلیبوریٹرز میں آتے ہیں وہ جرم میں ہوتا ہے کیونکہ کیا اسمبلی یہ روز اسمبلی کا ہم پر بوئی ڈال دے کیا اسمبلی بیسک کریکٹر جو ہے پاکستان کا فرنڈمنٹل جو اصول ہیں ان کے خلاف جا سکتی ہے کیا اسمبلی خنزیر حلال قرار دے سکتی ہے کیا اسمبلی جو ہے وہ کسی پاکستان کی کسی حصے کو ڈیکلیئر کر سکتی کہ انڈیا کا حصہ ہے کیا یہ مسلم سٹیٹ کو سیکلر سٹیٹ ڈیکلیئر کر سکتی ہے تو دیئرہ لیمیٹیشن آن دی پارز آن دی ممبرز آن دی پارلیمنٹ بریٹش پارلیمنٹ کے مطلق مشہور ہے کہ یہ ایسا قانون پاس کر سکتی ہے کہ آدمی کو مرد اور مرد کو عورت ہے کہ جو بلیو آئیڈ بیبی پیدا ہوتے ہیں ان کو مار دیا جائے اس لئے اس کے پیچھے بہت بڑا بٹ ہے کہ بیفور پاسنگ ساچلہ اکلا دی ممبرز آن دی پارلیمنٹ شوڈ گو میٹ پاگل بن جائیں گے پاگل بن جائیں گے پاگل بن جائیں گے اب ران صاحب یہ بتائیں کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کو باہر جانے کی ضرورت ہے تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے ان کی بیماری سے مطال لے قانون تو اجازت دیتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ سے جو ہماری بات مشرف سے ہوتی رہی ہے کھانوں پر رات کو یہ کنسلٹیشن پر اور اب بھی ان کا یہ ہے کہ جی میں کسی بہانے سے کوئی باہر نہیں جانا چاہتا ہے میرے یہی ٹریٹمنٹ کریں اگر اس کی فیملی چاہتی ہے حکومت چاہتی ہے ان کو باہر بیجنا آت تو وہ الگ بات ہے لیکن ان کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے وہ کارگل میں دشمن کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی تو وہاں چوبیس سے اٹھ ساری گھنٹے ادھر گزار کیا ہے یہ سچ بولڈ لیکن اس کے لئے زمانت دینا پڑے گی کہ وہ واپس آئیں گے پھر عدالتوں کا سامنا کریں گے ہاں یہ دیں گے زمانت تو اس کی ضرورت ہوئی لیکن یہ کوٹ خود کہے گی کہ جاؤ تو پھر مشرف نیور ریکویسٹ کہ جی ہمیں جی کننوازی کی جائے میں باہر بیج نو ممبرز آو دی فیملی میں آسک اور میں نوٹ آسک لیکن جہاں تک جنرل مشرف کی ذات کا ہے وہ اس کے لئے بلکل بیگ نہیں کریں گے کہ مجھے باہر بیج جائے جائے اور مقدموں سے میری جان چھوڑ جائے میں بھی ریڈی ٹو فیسٹ کیس میں ہے ہی کچھ نہیں کیس میں تو سارا ملک آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر رمیج صاحب آپ صرف ایک ہی شخص ہیں اس کا مرتقب غداری کا مرتقب یا پھر اس کے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے اب تسلیم کیا ہے اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سے مشورہ ہوا ہے تو صرف ایک ہی شخص کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں قانون کے کٹہرے میں اس کو لارہے ہیں یا باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے قانون کے کٹہرے میں نہیں ہمارے حساب سے تو پولٹیکل جو مین جو ہیڈ تھا جو کمانڈ کر رہا تھا وہ جنرل پریز مشرف تھا ہم مارٹیکل سکس میں جو کاروائی کام نے لکھا ہے ان کے بارے میں لکھا ہے اب کوٹ آگے کیا ڈیسیشن کرتی ہے کوئی ویلنگ لی اس میں آتا ہے کیس کو الجانے کے لیے وہ تو بات کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مگر ہم نے جو کیا ہے وہ جنرل پریز مشرف کو جو کیا ہے صرف اکیلے بندے کو جی عزمہ کردار صاحبہ آپ کا اس پر کیا رکھا ہے یہ جو تین عمبر والا جو ایکشن تھا وہ اس کا کام تھا اور اس ورے جی اس ورے سے جو ہے جعوید میں رانہ صاحب نے یہ تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے بساروں کیلئے کہ مارشل لاؤ سے بڑی لانت اس ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے عمران خان صاحب نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ پاکستان میں تھری ایز ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سیاست میں کس رخ میں جانا ہے ایک اللہ ایک امریکہ اور ایک آمی میرے خیال میں جعوید اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس حقیقت جو ہے اس کو اب چینج کر دیں سیاستانوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے ان کو کیوں فوج نکال کے باہر پھینکتی ہے وہ اسی لئے کیونکہ یہ وہ نا اہل ہوتے ہیں اور وہ استحصال کی سیاست کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑے دنیا میں ایک بلند ترین مقام پہ پہنچے تو ہمیں امانداری اور سچائی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور یہ اس دلدل سے اب نکل جانا چاہیے جی شازی عمری صاحبہ یور لاس پوائنٹ جی سوال میں جوید پر سوال ہے یا جی شازی عمری صاحبہ میں آپ کا بس آخری پوائنٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ہونا کیا چاہیے جو اس وقت ایک صورتحال ہے پاکستان کی کا ماضی تو بہت تلخہ ہے ایس تو پتہ نہیں کتنے لیکن جج اور جرنیل کے حوالے سے تو کافی تلخیاں ہم نے صحیح ہے اور کافی کچھ دیکھا ہے پاکستان نے لیکن جڈشری میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر آج محول ہے اس میں یہ بڑے اہم فیصلے ہونے چاہیے جہاں تک بیماری کا سوال ہے اگر بیماری اس نویت کی ہے وہ اور بات ہے لیکن جو رپورٹ میں دیکھ رہی ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اتنی تھوڑی بہت تو ہم بھی سمجھ رکھتے ہیں میڈیکل چیزوں کی بچے ہمیں پالے ہمیں بھی پتا ہے یہ گودوں کا درد کیا ہوتا ہے یہ ڈینٹل درد کیا ہوتا ہے جہاں تک ہارٹ بیٹ ہے یا بلڈ پریشر ہے تک بیماری نورمالی ریپورٹ بیماری بیماری تو ایسی بیماری پرسننی میں کہہ سکتی ہو تو میرا خیال ہے کہ اب یہ لیگل ایکسپرٹ کو بھی ڈیسائی کر لینا چاہیے لیکٹ کورٹ دیسائید اور خدا کے لیے روز ایک نیا شوشہ نہ چھوڑے کل ان کے مہاجر ہونے کا شوشہ چھوڑ دیا گیا تھا یہ شوشہ نہ چھوڑیں انگریز کی مثال یا انگلین کی مثال دیتے پھر اولیو کرومویل کے ساتھ کیا ہوا تھا رانہ صاحب وہ بھی دیکھ لیں تاریخ نے اس شخص کو نہیں بکشا جو کرومویل کے ساتھ ہوا تھا جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ تو ایک شخص آپ کے سامنے ہے اس کو کیسے فرار دے سکتے ہیں یہ میں سمجھوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شازی عمری صاحبہ ڈاکٹر رمیش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ عظمہ کاردار صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اس گفتگو میں شامل رہی ہیں ہمارا ناجازت خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پاکستان میں جس طرح سے جمہوریت میں سفر کیا ہے یہ عالی عدلیہ کی آزادی کا جو سفر ہے یہ دونوں سفر جاری رہنے چاہیے اگر کسی شخص کو صحت کا معاملہ ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے اس کے اگر خاندان والے اگر سابق صدر پرویز مشرف کے خاندان والے اس بات میں محسوس کرتے ہیں کہ ان کا علاج باہر ہونا چاہیے تو ان کی درخواست آنی چاہیے اور عدالتوں کو اس کو سننا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اتس یعنی سابق صدر کو اپنے عامال کے لیے جواب دے بھی ہونا چاہیے عدالت کے لیے کیونکہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے انتہائی اہم معاملہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ